آپ کے سامنے ہیں ہمارے دو دراز علاقے سے آئے ہوئے ہمارے بہنیں اور ہمارے بزرگ ساتھی بھی ہیں میری طرف سے آپ سب کو اسلام علیکم نمستے اور ہمارے بیچ میں ہمارے سردار بھائی بھی ہیں دو تین آپ کو ستھرے اکال سب سے پہلے میں آپ سب کو آزادی کے پچتر سال کی مبارک بادی پیش کرنا چاہتا ہوں اس آزادی کو جس کے لئے ہم مہاتمہ گاندی جی نے جتو جہد کی لڑائی لڑی اور جن کی لیڈرشپ میں ہمارے ملک میں آزادی ملی آج پچتروہ سال ہے اور اس پچتروہ سال میں یہ تیرنگا یاترہ بھی نکل رہی ہے اس میں سبھی سیاسی جماعتوں کو سبھی غیر سیاسی جماعتوں کو اور سیول سوسائٹی کے لوگوں کو حصہ لینا ہے اور یہ بنیاد مہاتمہ گاندی جی نے ہی رکھی ہے کہ جس میں درانتر جی ایک پارٹی سے ہے میں دوسری پارٹی سے ہوں جب کونسل کے چیئرمن کا الیکشن تھا میں نے ان کے خلاف الیکشن لڑا تھا مگر پھر بھی ہم یہاں پہ آپ کی خدمت میں آپ کی آواز سننے کے لیے ایک ساتھ کھڑے ہیں یہ مہاتمہ گاندی جی کی وجہ سے ہے اور اس بنیاد کو شاید کوئی بھی نہیں ہلا سکتا ہے بہرحال میں آپ کے سامنے کوئی تقریر نہیں کرنا چاہتا ہوں کچھ پانچھے مدے ہمارے ہیں ہماری عوام کے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یہاں پہ ہمارے شاید سی ایمو صاحب ہیں آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہماری جو بیلڈنگ ہے بچے تھوڑا پیچھے بیٹھو آپ سبھی جانتے ہیں کہ جو ہمارے پاس بیلڈنگ ہے شاید ریاست جمع کشمیر میں نہیں پورے ہندوستان میں ایسی کہیں بیلڈنگ نہیں ہے جہاں پہ تیسیل لیول پہ ایک موڈیلر آپریشن تھیٹر ہو اتنی بہترین بیلڈنگ ہو میں چیئرمنٹ صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ علاقے میں بہت سارے لوگ ڈاکٹر بن جاتے ہیں آر بی اے کٹیگری میں ہمارے یہاں کے لوگوں کے نام پہ یہاں پہ دیہات کے نام پہ اور اسی دیہات کے نام پہ ان کی پڑائی کا خرچہ بھی اٹھتا ہے سرکار اس پہ اپنا خرچہ اٹھاتی ہے مگر جب نوکری کرنے کی بات آتی ہے تو وہ یہاں پہ نوکری نہیں کرتے ہیں جس کو یہاں پہ ٹرانسفر کرتے ہیں تو وہ اگلے ہی دن ڈائریکٹر یا کمیشنر کے پاس جا کے یہاں سے ٹرانسفر کراتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس میں ہم سنجیدگی سے بات کریں سنجیدگی سے لے لیں اور آنے والی جب بھی کوئی کونسل کی میٹنگ ہو اس میں ہم ریزولیشن مو کریں کہ جو بھی جس بھی علاقے سے آر بی اے کٹیگری میں چاہے ڈاکٹر ہو پیرامیٹیکل ہو اگر اس علاقے کے نام پہ اس کی پڑھائی کا خرچہ اٹھایا گیا ہے اس علاقے کے نام سے اس کو ایڈمیشن ملیا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈاکٹر بنا ہو پیرامیٹیکل بنا ہو تو اس کی اسی علاقے میں پوسٹنگ ہونی چاہیے اس کے لئے میں اگلے کونسل کی میٹنگ میں مو رکھ کروں گا ریزولیشن اور مجھے پوری امید ہے کہ پوری کونسل اس میں سپورٹ کرے گی اور ہم سرکار کو یہ ریزولیشن بھیجیں گے اس کے بعد میں سی امو صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں